سفر کے مہینے اس کے علاوہ دوسری طرف لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آج کے دن مسلمان اپنے لوہے کے سمان کو اور گاڑیوں کو صاف سفائی یہ ایسا کرتے ہیں اور نہا دھو کر کے خوشیاں مناتے ہیں گارڈن وغیرے میں گھومنے جاتے ہیں تیسری بات یہ کہ ایک بڑھی عورت کا قصہ بہت مشہور ہے کہ ایک بڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت یعبی کے لیے کچھ پوڑیاں بناتی ہے اور مولنے میں تقسیم کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے ان کی صحت یعبی کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحت یعب ہو جاتے ہیں یہ تمام باتیں بناوٹی اور بے بنیادی ہیں اس کا حقیقت سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے حقیقت تو یہ ہے کہ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت میں اور زیادہ بگاڑ پیدا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرت الودہ سے واپس آ جانے کے بعد مدینہ منورہ چھوڑ کر اور کہیں نہیں گئے اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید بخار میں اور سر میں درد میں مبتلہ رہتے تھے اور اگلے مہینے کے باروی تاریخ کو آپ ظاہری دنیا سے وفات پا گئے ہیں اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احسان سواب حاصل کرنے کے لیے کسی بھی وقت ان کی نیاز کروا سکتے ہیں اس میں کوئی مناہت نہیں ہے اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو چانل کو سبسکرائب کر کے لائک شیئر کر دیں موسیقی